بسم اللہ الرحمن الرحیم واعیدنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی اللہم اے اللہ الہمنی الہام کر مجھ کو عطا کر مجھ کو میرے دل میں ڈال رشدی میری ہدایت واعیدنی اور بچا مجھ کو من شر نفسی میرے نفس کے شر سے اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا یہاں اللہ تعالی سے ایک چیز مانگی جا رہی ہے اور ایک چیز سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ میرے دل میں ہدایت الہام کر دے یعنی جو صحیح چیز ہو مجھے کلک کر جائے میرا دل اس پہ جم جائے رشدی کا لسچ ہے رشد غی کا اپوزٹ ہوتا ہے جس کا مانوتا ہے گمراہی اور رشدہ کہتے ہیں سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد نیک عادات اور اطوار اپنانا اور اس پر برقرار رہنا رشدی جنہی جس کی مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اللہم الہم نی رشدی اے اللہ مجھے الہام کر میری ہدایت یعنی جس ہدایت کی مجھے ضرورت ہے یعنی ہدایت تو ایک یونیورسل چیز ہے لیکن بعض چیزوں میں ہمیں ہدایت نہیں ہوتی نا یعنی مشکل ہمارے اندر ہوتی ہے یا اس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ڈیفیشنسی ہمارے پاس تو یعنی اللہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کر دے الہام کیا ہوتا ہے الہام کہتے ہیں دل میں اچھے خیال کا ڈالا جانا ایک ہوتا ہے وسوسہ وسوسہ کیا ہوتا ہے دل میں برے خیال کا آنا وسوسہ برا ہوتا ہے جبکہ الہام انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے نیکی کا خیال ہوتا ہے تو اللہم الہم نی رشدی اے اللہ مجھے الہام کر میرے دل میں ڈال کیا چیز ہدایت کا راستہ صحیح راستہ صحیح کام کرنے کی توفیق اب ہوتا یہ کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو شیطان بھی ساتھ خوبشار ہو جاتا ہے بہت وسوسے ڈالتا ہے سب سے پہلے تو اس کی طرف آنے میں ہی بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو بہت مشکل ہے پھر تمہیں بدلنا پڑے گی پھر تمہیں فلان اور فلان چیز چھوڑنی پڑے گی پھر تمہاری دنیا تم سے چھٹ جائے گی تمہارا فلان کام رہ جائے گا تمہارا فلان ٹیلنٹ مارا جائے گا تمہاری فلان جاب چلی جائے گی تمہارے اتنے پیسے تم سے چلے جائیں گی کئی طرح کے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے شیطان اسی لیے کیا حکم دیا گیا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اب شیطان کے وسوسوں سے انسان بچ کے اللہ کی پناہ میں آیا اب اس سے تو بچ گیا اب آگے آگے اپنا نفس اپنی سستی نہیں جاتی سو کے نہیں اٹھتے اور چیزوں کی اٹریکشن اتنی ہے کہ پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دھیان ہی نہیں پڑھتے بھی ہیں تمہارے بندے مجبوراً تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی خوشی سے نہیں آتے شوق سے نہیں آتے پوری دل جمی سے نہیں آتے دل نہیں لگاتے کام میں پھر آپ دیکھئے آپ بھی رہے ہیں اور ہاف ہارٹڈلی آدھے دل کے ساتھ بس مجبوراً تو کیا یہ دونوں کیفیات برابر ہو سکتی ہیں نہیں پھر آپ آئے تو بڑے شوق سے تھے اس کے بعد آپ کو بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے اب شیطان پھر پریشان کر رہا ہے اور شیطان سے بڑھ کر خود اپنا نفس حائل ہو رہا ہے تو پڑھنے کے راستے میں کچھ بیرونی مشکلات ہوتی ہیں اور کچھ اندرونی اگر اندرونی مشکلات حل ہو جائیں تو بیرونی خود ہی چھٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے اندر ارادہ ہے آپ کے اندر شوق ہے آپ کے اندر یقین پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہیں دکھا دے گا وہ رشد اتا کر دے گا وہ سمجھ دے دے گا وہ قوت فیصلہ دے دے گا اور یہ کام آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اس لئے جب آپ علم کے رستے میں نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں اللہ کی حفاظت میں دیں اس سے مدد مانگیں اور اس سے دعا کریں کہ اللہم الہمنی رشدی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے جو کام مجھے کرنے چاہیے وہ میں کر لوں جو درست ہے وہ میری سمجھ میں درست طریقے پر آ جائے حق کو حق سمجھوں وَعِذْنِي مِن شرِ نفسی اور مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لینا اپنی ہی کمزوریوں سے مجھے محفوظ رکھنا اور اپنی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں سب سے بڑی کمزوری خود پسندی اپنے آپ کو اکلِ کل سمجھنا اپنے طریقوں کو درست سمجھنا اور جب اللہ کی ہدایت سامنے آئے روشنی سامنے آئے تو اسے اختیار کرنے کی بجائے اسے لینے کی بجائے تعویلیں کرنے شروع کر دینا نہیں اس کا تو یہ مطلب نہیں اس کا تو یہ معنی نکلتا ہے اور یہ تو ہو نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے اللہم الہمنی رشدی وعائدنی من شر نفسی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا تاکہ میں یہ کام پورے شوق کے ساتھ کر سکوں پوری دل جمی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ تاکہ اس پر پوری پوری جزا ملے ونہا ایسا نہ وقت بھی لگ جائے آپ کا اور آپ کو وہ حاصل نہ ہو جو ہونا چاہیے چلیے پھر آخر میں ایک دفعہ میں آپ کو کہلواتی ہوں اور اب آپ شعور سے مانگیں اپنے لئے جیسے دعا مانگتے اللہم الہم نیرشدی اللہم الہم نیرشدی واعیدنی من شر نفسی واعیدنی من شر نفسی موسیقی موسیقی